ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان نعیم خان ناظرین نشہ ایک علت ہے اور آج کل ہمارے پورے معاشرے یعنی پاکستان کے اندر یہ پریویل کیا ہوا ہے کوئی گھٹکا کھا رہا ہے کوئی سپاریاں کھا رہا ہے ایک نیا سپرینڈ چل پڑا ہے شیشہ پینہ لڑکیوں میں لڑکوں میں یہ شیشہ پینہ فیشن بن گیا ہر شخص جانتا ہے کہ نشہ انسان کے جسم پر کتنا برا اثر کرتا ہے اور کتنے گہرے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے چہرے پیل ہو جاتے ہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نشے کو نہیں چھوڑتے ہیں نشے کی علت کیوں پڑتی ہے لوگ ڈپریس ہیں کیوں ڈپریس ہیں پڑھے لکھے ہیں نوکریہ نہیں مل رہی ملازمتیں نہیں مل رہی اگر انپڑھ ہیں تو روزگار نہیں ہیں تو کیا کریں تنہائی کو دور کرنے کے لیے سیکرٹ پیے جا رہا ہے جو اہم چیز جس پہ کوئی میں ڈسکشن میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تو نشا لیکن کتنے 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 کچھیں ہیں سمت بان لگائی جاتی ہے کسی چیز کو جوڑنے کے لیے اس کو سونگنے میں بھی نشا ہونا چروع ہو گیا کسی کو پیٹرول پہ نشا آنا چروع ہو گیا وہ پیٹرول کو سونگ رہا ہے سپریٹ کو پیا جا رہا ہے روز اخباروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے مر گئے گھٹیا شراب پینے سے وہ شراب تو نہیں وہ تو زہر تھا ایک نشے کی عادت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ماں باپ کی عزت کرنا ختم کر دیتے ہیں نشے والے چونکہ ماں باپ پیسے نہیں دیتے کئی دفعہ اپنے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ماں باپ کا قتل کر دیتے ہیں کیوں؟ کہ ان کو پیسے نہیں ملتے نشے کے لیے وہ لوگ ان کو نشہ چھوڑوانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتے اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ قتل ہو جاتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ایک ڈیریکٹیو کے ذریعے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ سگیرٹ نوشی نہیں ہوگی سگیرٹ نوشی نہیں ہوگی لیکن لوگ پاکستان کے لوگ ہیں قانون کیا ہوتا ان کے سامنے اشارہ توڑنا کسی کے موہ پہ تھپڑ مار دینا پولیس والے کوئی چھلڑ کہہ دینا یہ ہمارے پاکستان میں ہو چکا ہے چونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے آرڈر تو پاس کر دیے جاتے ہیں لیکن قانون کی حکمرانی نہیں اور آج کا میرا شعبی سی پر ہے کہ نشہ ایک لانک علت ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر نشہی سینئر تذیعہ کار جناب جعوید بٹی صاحب مست بابا خیر ہوگی پلے اونہا جیو پہ لگا ٹھول یا بٹی صاحب یہ کیا طریقہ بات کرنے کا یہ کیا طریقہ آپ کا کیا طریقہ آپ نہیں خود ہی تو مجھے سینئر نشہی کہا سینئر نشہی سے کیا مراد سارے نشہی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے سگرے لگاتے ہیں یا میں نشہی کے تذیروں کو ابتدا کرتا تو پھٹا جا کے میں کارتا ہوں کیا آپ مجھے اپنے نشہی کہہ دے میں نے آپ کے سٹوڈیو کو گارڈر بیج دیا اٹھا کے یا میں کسے دیکھ مطلب کیا کیا مجھے بتائیں تو صحیح میں کیوں نشہی میں نشہی پہ بات کر رہا ہوں تو اگر فلو میں میں نے کہہ بھی دیا نشہی وہ فلو میں نشہی کہہ دیتے ہیں آپ فلو میں کبھی مجھے شہی نہیں کہا کبھی سپر مارڈل تو نہیں کہا کبھی مطلب جو ہوتے ہیں وہ نہیں لیے فلو میں کبھی آپ مجھے نشہی کہہ دیتے ہیں کبھی خسرا کھوتا یہ مسالے میرے پہ بڑی فلو میں نکلتی ہیں آپ سے بٹی صاحب اگر میں آپ کو شاروخ خان کہہ دوں آپ کو ایک خوبرو کہہ دوں تو لوگ تو میرا جینہ حرام کر دیں گے کہ یار اس کو شاروخ خان کہہ رہا ہے بہت اچھے تو یہ جو آپ مجھے اس پہ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ یہ جھوٹ بولنے ہیں نہیں تو آپ مجھے بتائیں کس دن آپ مجھے گندے نالے سے اٹھا کے چاڑ پونچ گئے بٹھا کے مجھ سے تذزیہ کروایا ہو بتائیں مجھا اتراز ہے بٹی پہ چلو وہ مجھے منع لی ہے لیکن شکل تو تمہاری نشہیوں جیسی ہے شکل پہ نہ جائیں آپ شکل ہوئے جائیں گے تو دربار میں کتنے لوگ پکڑے جائیں گے شکل کو آپ چھوڑے ان کردار ہے اس پہ بات کریں نہیں شکل سے نشہی لگتے ہو کیوں لگتا ہوں میں اچھا بلا چار لڑکی ہیں مجھ سے آٹوگراف مانگتی ہیں اور مجھے کہنے لگی آپ بڑی سویٹ ہیں بڑے پیارے ہیں آپ وہ چاری جھوٹ بولتی ہیں وہ نشہی بھی خوبصورت ہو سکتا ہے جو تو تسیہی ہیں پہ میں جیڑا بھی آجے مداری دیکھے بیگے باندر کو چپیڑا کھانا میں میں وہ ہی نشہی ہیں تسیہی ہو جو سچے اپنے لوگ یار بٹی میں نے تمہیں یہ تمام کام کرتے دیکھا ہے لیکن سنا بہت ہے سنا ہے تو میں بھی تو آٹے بارچ بڑھا ہے کیا سنا تم پڑھتا ہے بندے اچھا بجھے کون کون سا نشہ کرتے ہو یار نشہ میں پاورڈر بھی پی لے نا جی کی مطلب پھر تسیہ میں نے ادھر لیا کہ کون کون سا نشہ کرتے ہو کھان سا میں نشہ نہیں کرتا ویسے ہی میں نے کیوں لڑ گیا ایسی نسی کیوں اس میں بھی نشہ ہوتا ہے اپا آئی جی میں نہیں پتا اپنا کام کرو شروع کرو جا کے ادھر اے کہتے رات دن ہی اترن رہی ہو تو تسیہ تنگ کیتا ہے دو دن اترن رہتی ہے مان گیا کہ اس کی رات کی نہیں اترن رہی اور میں منجید ہی گا لکا رہا چھاتے چڑھائی سی میں نے کوئی نہیں اترن رہی ہو اچھا جناب بھٹی نشہی صاحب سوری یار جعوید بھٹی صاحب جی جی جوید بھٹی شکر ہے پورا آ گیا تو حضر آپ بادشاہ سلامت سے بات کر لیں آپ نے پھر مجھے جعوید نشہی کہہ دیا اگر بادشاہ سے بات کرنی تو ان کو بھی نشہی کہہ کے بات کریں پھر مجھے مزہ آئے گا اوٹر تے بیک ہو ذرا بادشاہ سے بھٹی رگڑ کے نا پھر پکوڑے ہوئے ہی دنے بھٹی جی دپٹا رنگنڈا ہے ہم دنے انہی بھٹی پیندے ہو جی بھٹی نا بھٹی نا بھاک رکھا نیا گھانڈا ہے ہم دن اچھا بھٹی 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 جن دا میں نو ملتا ہی کوئی بادشاہ سلامت حضور والا بادشاہ جی لیا مچا میں نا تاج کروں تاج لیا گے رکھ دن دے ہم تو چلو ہوئے آدھی آپ ہی یوں یوں کرنا شروع کر دیتی ہمیں پہلے سے یادتا تھا سلامت آپ بھٹی پیتے ہیں ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ کوئی بھٹی پیے اور نہیں ہماری ریایہ کا کوش شخص نشاہ کرے ابھی تو آپ دیکھیں آپ بھوش پڑے ہوئے تھے آپ میری بات ہی نہیں سن رہے تھے اور جعوید بھٹی تجزیہ کار کہہ رہا تھا کہ آپ بھوٹی پیتے ہیں بھوٹی نہیں پیتے ہم نے ذرا راج کیا تھا وہ تو باچ باچ میں نہیں ہم تو دشمن ہیں ایسے نشوں کے بس کبھی کبھی غم سے نڈھال ہو کر ذرا غم دور کرنے کے لیے اکات ساغر و مینہ شرم کرو بادشاہ اقرار جرم کر رہے ہو یا کیا جی سابرو؟ اوہ سابرو نہیں اوہ ساغرو ساغرو کی پورا کی کہہ سے؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ساغر صدیقی کا کوئی شیر کہہ لیتے ہیں وہ بھی تو کسی نشے سے کم نہیں ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں میرے دعا یاد کو انداز نوا یاد نہیں زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد یاد نہیں واہ 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 کس کی سزا ملے گی آپ کو ہمیں یہ یاد نہیں کب تم نے مجھے کسی ریاست کا لیلہ کھولتے دیکھ لیا ہے؟ کئی بار کب تم نے مجھے کسی اور بادشاہ کی بلکہ کو چھیڑتے دیکھا ہے؟ کب ہوئی یہ حادثہ؟ جب انہوں نے آپ کو چھیڑا تھا بدلے میں یہ ان کو چھیڑنے گئے تھا ملکہ آلی بادشاہ سلامت یہ بتائیں یہ چوبدار آج کوئی پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہوئا ہے؟ کیوں؟ ہم نہیں سے پولیس میں بھرتی کرا دیا ہے توبہ 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 جناب نرائی چھوٹھ اور جناب میں تے جناب تنخواہ تھوڑی سی اٹھ کنٹے میں تھانے چھے کنٹے میں کوئی ڈیوٹی کرنا ہوا دو کنٹے جناب میں نے ترلے کرنا ہوا اور سوڑیاں میری تنخواہ دے دے کرا گزارا نہیں ہوندہ میری تنخواہ دے دے کیا ہے کھوئے والا؟ چلیں دھولے والا وہاں سے پھر مانا والا وہاں سے آگے جڑا والا باتیں اے سر کسارے یا نوچھانٹ پوتر اپنی اللہ کی طرف سے پکڑے پکڑایا ہے جناب یار اتنی باتیں مت کرو بھائی ایسا کرو ایک جوس لے کے آؤ اپنی ٹیوٹی تھی یا ہاں بے عادت تم نے ہمیں سرکس والا ہی کہہ دیا شکر کرو کیسر چترنے ہے یہ تانو سرکس ہلا کے ہے ورنہ تو ہی پا کے حوالات چھے بند کیتا ہے عادت تو ہٹی یہی در تھی عادت تو ہٹا ہی در پہا ہو رہا ہے تمہیں غصہ کیوں نہیں آ رہا انہیں غصے آلی نارک ڈالے یہ ہماری بیزتی کر رہا ہے یہ غصہ آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ڈر بھی رہا ہوں کیا ہوں ان سے آج کار ہماری بھی لگتا ہے تو ہمیں تپری باز چپ کرتے ہو کہ نہیں ایک ہے سخت ڈیوٹی لگ لو ڈیوٹی میں کو لچک کھارے ڈیوٹی کیا ڈیوٹی کرے جناب بتائیں آپ مسرے کیسرے والی بات ہے ایسے چو صاحب کیسر ہے چدر صاحب ہیں آپ ہاں جی کیسر چدر کیسر چدر کلیئر لینا ہے کیونکہ ساتھ میں فاز نہیں بات سنو کیسر چدر صاحب کیسر چدر صاحب اوہ چدر نہیں ہے شادے شادے ہانگی ہانگی مجھ پہ یہ نانو کیس پڑھا ہو تو میں اس کو بتاؤں کہ کیسر چدر کس پڑھا کا نام ہے یا رب مسئلہ کیا مجھے مسئلہ بتائیں کشمیر مسئلہ جناب اور ایک مسئلہ حکومت نے ہم پہ یہ ڈال دیا سار انہوں نے کہا نشئیوں کا دیان رکھیں اگر ان کو کچھ علاقے کے ایسے چو کے علاقے میں کوئی نشئی مر گیا وہ ایسے چو مر گیا جو اعلان کیا حکومت نے کہ جس ایسے چو کے علاقے میں کوئی نشئی مرتا ہے تو پرچہ ایسے چو پہ ہوگا آپ ان کی حفاظت کرنی پڑھ رہی ہے ان کو یہ مسئلہ ہے نا جی مسٹر خدر صاحب چلے معلوم نہیں ہے تمہاری ڈیوٹی کتنی بڑی فیملی پہ لگی ہے چدر صاحب پہلے یہ بتائیے ہم نے تو ایسا کوئی اعلان نہیں کیا ریچھے نے چاؤنا لیا تو باز آنا کہ نہیں ایسے نہیں پاتمیز ہی کرتے ریچھے نے چاؤنا لیا ریچھ کے ساتھ خود ناچنے والے آ میں تمہاری گھردنیں اڑا دو گا کر مجھے موقع ملان ان تو اڈکڑو مکھی نہیں اڑ دی گردن کی تو اڈنی ہے چھاٹے بیٹا دہا کیا ہونے سے ایسا تو تیری نظر آنی چاہی دی میں آشا خاترہ نیدہ پہ آئی آر ادھر میری ڈیوٹی دا ٹیم ہو گئے ہے با پچھاو ابھی تمہارے دربار کی ڈیوٹی میں آدھا گھنٹہ باقی ہے ادھا گھنٹہ باقی ہے نہ تسی ترخواب میں ہو نہ تسی منہ ادھروں لینڈ میں یہ اور چھوڑا اپنا نیدہ ہمیں اسے در لگ رہا ہے مستر چدر میں تمہارا خدر دھیڑ دوں گے یہ تو مجھے جانتے نہیں موڑی پتہ دا ٹٹی پتی لاؤڑے بڑے ڈھونگے کے موں والے خیچی ناسوں والے انٹولے کی آنکھوں والے ہاتھی کے کانوں والے ہے ہی نہیں شکریہ ملکایا لیا آپ نے ہمارا بھی حصہ پہنچا دیا نا جی قسم چکالو چتر داتی جربا جی ملکا لیا مراس ساتھ تسی ہوش کرنی ہے تسی ہوش کرنی ہے تیسی سارے نے کرنی ہے بھئی یار انہی لڑو نا یار جی ساتھ اینی گروہ آپ آچھا دنہ لکسمت پوری نہیں بیٹھی انہی ادھری بلاؤ دے پھر رہ لگے شاہ دے شاہ پر چپا کے ملکا لائیا بیٹھے شاہ پر دبل کرنی کی تا سیٹھو تو ٹکے دا ملکا با ہوگی دنے دا راس ہو گیا پھلہ شاہ پر چپا کے لیا ہوا یہ تمہارے ساتھ لڑکا کون بیٹھا ہوا ہے یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نشہ فروشی کر دے لیں ایز یونیویسٹریان کالجیاں تے سکون لانگے نشہ کون بیٹھ دے لیں تے تسی ہونا دے ایڈا عدب کر رہے ہو عزت ماہ آپ جناب کرنا پیڑا ہے عدب تسی ہوئی میرا کرنا اللہ دے شکر ہے پنجات والدان جو میرا سمان لگ دے اور عزت نال بٹھایا ہے اس کو لوہران ہمیں جناب جناب ایڈا نفندی یہ تو روڑک آئی مین طلب تو پھر یہ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں نشہ یہ سیدھے رہتے ہیں میری نوکری بچے اپنے بہنوئی دا اپنے کردہ چنہ ملو داستے لوگے میں اپنے بچے آدھا موہ نی بیکھیا بڑے موڑے تو اڈے پتیجے نے پکے جاتے دے کہتے ہیں یہ انگلہ بڑے لگے کہ پٹی کھل گئی تو میری پیٹی کھل گئی کھاتے اوہ نا کیوں نہیں جوگیاں نو چھڑ دا ہمیں جوگی کہا جا رہا ہے کھالی جوگی نہیں کہا سے نا جوگی کہیں جوگی 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 باشر سلامت کیا بین بچاتے نظر آئے پورا کہا پورا جوگی 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 میں نہیں یہی نہیں جوگی ایمیں چتر نا پنگے نا ایسے تھوڑی ہے کہا جوگی 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 تیری اشکن کی تا روگی جوگی 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 تیری اشکن کی تا روگی نہیں لی لتیفہ کو ٹھے پڑی یہی نہیں سر میرے میں ماما مافی چاہنا ماما مافی چاہنا سوڑی دیوٹی جا پہنے سر میں مافی چاہنا سارے کو سر سر کیا کھائیں گے آپ پہی ردڑے تسی جو مرسی کرو پا میں فتر کرو پا میں فتر کرو جو مرسی کرو سر تو سی کار کیو جانا سر میں ریل چلو دو تندہ ایسی بیٹ روم میرا راہم نسو ہوتا نہیں لتا میں کٹھانا راچ پینیاں بھی کٹھانا اور گلا جی گلا حکومت نے اعلان بڑا اچھا کی مزہ آ رہے ہیں میں نے کہنا خان صاحب نشہ نشرو کرتی میں تو گرتا ہوں خدمت ہوئے گی ملنے انگے سارا کچھ لتا میں کٹھان کے ناس مرسی جو صاحب کل میں آ رہے ہیں ادھا کلو چلو چلے گی تردھانے سے سر بچا کیوں انہاں بول دا ہے کٹھاناور راہے ہیں اچھا چتھر کو نہیں در رہے ہیں اور جویید پٹی جناب اٹھاетр چلو اچھا کٹھانا مرسی جویید پٹی ج grenade اچھا پروگرام کا کرتی augment تجھ رہے ہیں تردھاناoiresری تو ملنے جاڑتا نہیں میں جبگر Hideki ماغے ہاہ مدرت مک 대فgovern سینہ جی پر بحی.... سنوگی پر آنا ابھیدہ فران پر آنا ا líderimą جی خدمتے چلو چندر صاحب چاہیچے زہ لندی پر پانچوں میں کش لگاؤ پتہ چلتا ہے مانا تیارا گوال مدی تھانے میں لینڈ کر گیا جی یہ ہے جی کتارت بے سکونی کیا تمہیں پاکستان چی کوئی سکون ہے جی سکا پراپرا انمارین دیا دیاشت گر دیں گے ایتھی ہون دیں گے اے بندر تاہب انہوں چدر بنا رہتا ہے کونتے تاہیم کو کونتے تاہیم کو بندر تاہب انمارن دیکھو کٹا سوڑا ہونے دے مہو تو لگ رہا کہ بندر اے دیکھو بندر حالا کہ بندر ہے اور رنگ دی پاک چھوڑیاں براچھاں کٹ کھولو بڑا عجیب جہاں لگ دا سیاد تو تاہیم کتمی دار نظر اندی میرے بڑے پاہنگال کر رہے نے تو قدی میں نانا نشہ دندہ ہوئے تاہ میں تلو مالا تو بڑا ایکسا اس کا مطلب ہے کہ نشہ آپ کو جگا دیتا ہے نہیں نہیں نشہ آپ جڑا اندر جگاوے حسنوں جڑیاں میل نہ ہوئے کتابوں جڑی بنا حرفان سبق پڑھاوے حسدوں جڑا اک کوئی راوی کھاوے عشقوں جڑا رب دے نیڑے لے جاوے علموں جڑا غرور نو مٹاوے دولتوں جڑی حرس نو پلاوے اور تو جڑی رج کے وفا کماوے دے مر دو جڑا اپنا قول نے پاوے واہ جی واہ لو جی شیر اچھا کہتا ہے شاہن شاہ دے ٹکے دا لو جی ملوں میں پٹی صاحب امید نے سی کہ اے جڑا بندہ اے جڑا کافی سارے وزن دے تھلے آیا ہے اے جڑا سبج منڈی لے لے لوڈ کر رہا ہوں دا اے جڑا محمد تیچے تاکے پا کے جلی بھیج دا ہے اے جڑا اگر سیگل دا پییا چوکے بچے نو خوش کرتا ہے اے جڑا مٹی دیا ہمیں بڑا بجا اُلٹپا گیاں مار دا رہتا ہے اے جڑا ہمیں تمبو چو گڑے ہاں دا اے جڑا مات کرتا ہے جو وید پٹی تو مٹا ہے اور ایک ماری منو شادے آگی چدر صاحب آپ نشے کی جن کو لطھ ہے ان کو تو آپ سمجھائیں اور جو نشے کی لانت ہے یعنی نشہ وہ ختم کریں آپ نشہی کو ساتھ لے دے کے گھومے جا رہے ہیں اور نشہ بیچنے والے کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے یا پٹی تری مہنہ کا دی لڑائی ہے نہیں مطلب آپ سے نہیں ہے آپ کے اوپر جو بیچ رہے ہیں جو آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے میں ان بندوں کو شادے ساری 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 بیتیاں نکلوتا ساری اتماڈے چی میرے لئے سیم آگئی ہے سار توڑی جوڑی نا تھوڑا جی آسر آگیا میں نے اٹھے آئلینڈے نہیں سار تو سی بیٹھو لوگ کی چوڑ پیک کر رہا ہوں در نشہی نے سیر پیک کر رہا ہے اچھا آپ بندر قلعہ کھیلی کھیلو قلعہ ایسے یہ ناجائش روش صاحب آپ یہ فرمائیے آپ جو ہماری اگری نسل کو تباہ کر رہے ہیں نشہ بیچ کر اور سکول و کالوجز میں بھی بچوں کو اپنے نشہ پر لگا دیئے کیوں لگاتے ہیں آپ سارے میں بچے اندھا ٹیم پچا رہے ہیں جیڑا میں سکولاں کال جائیں جا کے نشہ بیجنا ورنہ اونا نو باہر جا کے نشہ لینہ پاوے اونا دا کنہ تلیندار جو بھی اوٹی نشہ دے 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 نا اوٹی یو پی پو کے پرچے دے کے کار چلے جاندے آپ کو اس نشہ کے بارے میں نہیں معلوم کیوں یہ نشہ کرنے والا انسان بوڑا نہیں ہوتا جوانی میں مر جاتا اچھا باشا سلامت آپ نہیں کر سکے کم اس کا معاشرے کو اس ملک کو یہ نشہ کی لانت سے تو پاک کر دیتے آپ ہم نے انٹینڈار کو روش بنائی ہے کوئی رزانیاں بھرنے کے لیے تو نہیں بنائی اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہی تو ہم کیا کریں مر جائیں کیا اور ویسے بھی نشہی اور خسرہ ہماری گلیوں کا حسن ہے یہ اگر گلیوں میں نہ پھر رہے ہوں تو ہمیں گلیوں سونی سونی لگتے ہیں یار یہ بٹی صاحب یہ جو نشہ کی لانت ہے اس سے کیسے چھٹکارہ اثر ہو سکتا ہے ساری اس کی ذمہ دار میرے خیال میں خود پولیس والے ہیں جس کے علاقے میں یہ نجاز فروشی ہوتی ہے اور ان سے ملتی ہے اس کام کے لیے اگر وہ سیدھے ہو جائیں اور یہ بیچنے والوں کو پکڑ لیں تو میرا خیال میں نشہی خود بخود ختم ہو جائیں گے انہیں پولیس پرتیوں ہر میرے حساب قانون وہ ادارہ ہمارے پاکستان کا کہ جس کو ہر گھر کی خبر ہوتی ہے کہ کون گھر میں کیا کر رہا ہے کس گھر میں کیا ہوتا ہے کس گھر میں یہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کو اوپر سے آڈرنا ان کو ہاتھ ڈالنے کے لیکن خبر ساری ہوتی ہے یار بٹی کیا بات ہے چدر صاحب یہ فرمائیے آپ نے کتنے نشائیوں کو پکڑ کر ریہیبریٹیٹیشن سے یہ کیوں دا یہ جہاں پہ نشائیوں کے علاج ہوتے ہیں جتے آلو زورہ کٹھا نہیں ملتا اوہے نشہیاں بھی برکشاہ دا پوچھ رہے ہیں اچھا سمجھیا میں نے سمجھ نہیں آئی صحیح سمجھیا کہ میں کہنا چاہ رہا ہے جناب میں پہنٹی نہیں چاہی پڑھے جناب پہنٹیاں جو جناب اے سب تو آخری چوچا سی پہنواری تو کھانے چھٹی گیا جناب پھر میری نظرہ تو ڈکھیا جناب میں دہنو تاسر نہیں سکتا محلوکی میں بچائی پھر نہ میں کہنا میں مار جا پائے اے نامنے کیوں کہ میں اپنی اکھا دزامنے اپنی بردی اتر دینی میں ایک سلپا سسپینڈ ہونا میں نے انہا بورا لگ دا جنہیں اس والے آنیا پائی آپ آگاڑا میں نے بورا لگنڈے ہاں دلیر میں دی دے پچھے کرنے دا آہا چکنک چکنک آہا آجا سرن تسی زیادہ دیر بیٹھو نا تو آگتی بھی میں تاڑیاں پنا پرنیاں ملیاں وہ جنہیں ملہ مللی سی پچھے ریڈ دی اٹھی تھے آہا تو بہیت اور نہ کچھ ٹھیک ہوئی سر بہتر ہوئی ہے جدرہ گٹا ملنے کسی کھانا پینا کیے کی مقامہ جوس کیا تمہیں ایسے تو صاحب پتہ ہے کہ آپ کے علاقے میں نشہ کون بیچتا ہے اسے پکڑ دے کیوں نہیں آپ تو اسے چاندے ہو اس طرح بھی مردی لاتے دیتے اس طرح بھی مردی لاتے کیوں؟ کچھ سے پڑھتے ہیں مہنگے سکولاں چھ کی کریے ران پہل کے کامی چلنڈے ہیں کیمرے باندھی ہیں باندھے ہیں بس اے اے نا دے ہاتھ باؤت پہندے ہیں زاٹا ہے نا دے اس لی ہاتھ نہیں پہندہ اے انہوں نے موں ہی باندھ رہا اے انہوں نے ہاتھ بڑے پہندے ہیں اے انہوں نے خرچے بڑے پہندے ہیں اے انہیں چھے انہوں راتی کتے بڑے پہندے ہیں اے نشا فروش تمہیں پولیس سے ڈر رہی لگتا کیمرے باندھی ہے کیمرے باندھنے تو کی بیچڑے نے کیمرے باندھنے اندھر اب ہوا باندھ کرو انہوں پوچھئے سہی تا اے چہتر دے مہتھ بچے مجبور اچھتر اے تے ہو جائے مونڈے مان مار کٹے نہ بنگے نہ کب آگے کھا دے چھ مارنا جنا اے تیرے آتھ بھی بجے نہیں تو تو نوٹ بھی بجے لینا ہے نشای صاحب بیری گوڈ آپ بھی صاحب کہہ رہے ہیں نشای صاحب یہ فرمائیے اگر آپ کا علاج کروا دیا ہے تو نشا چھوڑ دیں گے لی میں کیوں جی میں ٹھیک ہوگیا دی میں نو کام کرنا ہے پہنے اچھا ان جو تمہارا لوکا نا لویا کٹھا کر کے کام چل جندہ ہے کچھ کرو نہ کرو ایک کام کرو حکومت نو کا وہ حکم اپنا ماں پس لے اچھا وہ تبیل بیدی میں تینڈ کرنے ماشر صاحب آپ نے جو ان کے نشایوں کی علاج کے لیے علاجگائیں بنوائی ہیں اور انجیوز نے بھی بنوائی ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں تو علاج کیسی ہوگا سب کے سب مہنگی نہیں ہیں بہت سے انجیوز ایسی ہیں بہت سے علاجگائیں ایسی ہیں جو نشای کو پیسے دے کہ اس کے گھر پر کے علاج کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ خود ہی علاج نہیں کروانا چاہتے بہت سے علاجگائوں پہ چار چار ماہ چھے چھے ماہ علاج بھی ہوا لیکن واپس جا کے پھر اسی طرح نشای شروع کرتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں یہی بات میں نے پہلے کی ہے کہ ان کے علاج کے بعد ان پہ زناب پڑتی ہے اگر ان کے آنے تک منسیات فروش پکڑے جائیں نشای ملے نہ تو پھر یہ ٹھیک رہ سکتے ہیں ورنہ یہ دونوں ایسے ہی چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ دو جی میں نو تیج لگتا تاٹی گال نہیں سنی جاندی اس بچے دی سنی جاندی بہت چنیاں گلہ کاریاں کاکا توں بڑا ایسا میر بانی ایوی تو یہ بڑا یہی سمجھتا ہی لیکن تو گھوٹا آتمی ہے بڑی میر بانی ایک کام کرا دے کی فدر صاحب ایسے کہ لو میری جان جاندی یا چیڑا تم انہوں ایسی لگتا اے نہیں آپ حکم کرے کیا کہنے سے اے چانک حکومت اپنا چیڑا آرڈر دیتا ہے وہ واپس لے لیں ماری جان چھوٹے ان نشایوں سے خان صاحب حادث ہوگی حادثیں بھی وعد ہوگی ان کا پھڑا جو مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو فرما دے کیا مسئلہ کیا ہے ویسے خواتین وزرات میں حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ اور التجاہ کروں گا کہ اس طرح کے حکم دینے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ اس کا آگے ہوگا کیا پولیس والے کئی ان نشایوں کی خدمت پر لگ گئے ہیں نشا بیچنے والوں کے ساتھ دوستانیں لگانے شروع کر دی ہیں کہ نشا اگر ہم نہیں دیں گے نشای کو وہ مر جائے گا اور اگر وہ مر گیا تو واقعی پولیس والے سسپینڈ اس کے خلاف تحقیقات ہوں گی ہو سکتا ہے کہ قتل کا پرچہ اس کے اوپر ہو جائے وہ بیچارے ڈرنے لگ گئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے چون سے یہ کہا جائے کہ وہ ان پولیس والوں کو اگر کوئی لاہور میں نشای ملتا ہے تو پولیس والے اس کو وہ فیصل آباد بجوا دیں یا کراچی بجوا دیں یا ہدر آباد بجوا دیں وہاں سے ملتا ہے وہ یہاں بجوا دیں یہ چینجنگ اف اٹر یہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے نہ ان کے وہاں ریلیونٹ دوست ہوں گے نہ ان لوگوں کو وہ ملیں گے اور یہاں پہ انہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیجا جائے تاکہ وہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو اور خاص طور پہ کالجز اور یونیورسٹیز میں لاکچیز دینے چاہیے کہ نشہ کتنی بھولی چیز ہے انسان نہیں رہتا اور خاص طور پہ جو بیچنے والے میں اس پہ گورنمنٹ کی خاص طور پہ اس میں ڈالتا ہوں کہ اگر فیصل آباد میں کوئی پکڑا جاتا ہے تو فیصل آباد میں پروڈکشن نہیں ہوتی اس نشہ کی لاہور میں نہیں ہوتی یہ جن جگہوں سے ان کی پروڈکشن ہوتی ہے وہاں اس کی روک تھام کی جائے وہاں کسٹمز والے ان کو پکڑیں اور قرار واقعی سزار اس کو جلا دیا جائے پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے چونکہ محول بہت ٹینس ہو گیا تھا میں گزارش کروں گا بادشاہ سلامت کے آپ کے دربار میں بڑی خوبصورت گائکہ تشریف لا رہی ہیں سائرہ طاہر کو واضی آبی کی اجازت دی جائے سائرہ طاہر حاضر کی جائے سائرہ طاہر حاضر ہو بے لی موسیقی